یہ خبر ملی ہے کہ آنے والے واقعات میں تاتار قبیلہ محمد بے اور یاکوب بے سے اتحاد کرے گا اور کراچہ حسار کلہ جس کی ذمہ داری عثمان بے اورہان غازی کو دے دیں گے تو اورہان بے اس کی حفاظت ان تاتاریوں سے کریں گے جو کہ محمد بے کے بھڑکانے پر کراچہ حسار کلے پر حملہ کر دیں گے جبکہ اورہان غازی اس کلے کی ان سے حفاظت کریں گے اور ان کے سردار کو گسیٹ کر یعنی شہر لائیں گے یعنی کہ گہا تو رالم شاہ والا یہ سی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بیوورز مجھے امید ہے کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے آج ایک اور ویڈیو سیزن فائیو اسمان اورلوس اسمان کے حوالے سے بہت ہی بہترین ویڈیو پھیش کرنے جا رہا ہوں کائنلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرمیں شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کررل شسمان کے حوالے سے بہت سے ایکسائٹنگ نیوز ہیں کیونکہ یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ عید کی وجہ سے اس ڈرامے کی اگلی قسط اس ہفتے آن ایر نہیں ہوگی تو اس دوران کافی فری ٹائم محمد بوزدیک کے پاس تھا اس لیے انہوں نے اس ڈرامے کے مداؤں کے وہ گلے شک میں دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے اور محمد بوزدیک نے اس ڈرامے کے حوالے سے کافی بڑے اور اہم فیصلے کیے ہیں جو کہ آنے والے قسطوں کی تمام کہانی اور نقشہ ہی بدل کر رکھ دیں گے تو وہ فیصلے کیا ہیں اور ڈرامے میں کیا نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں کون سے نیادکار اس ڈرامے میں شامل ہو رہے ہیں اور کیا نئے سینیریوز ہم آگے دیکھنے والے ہیں تو یہ سب کچھ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں تو ناظرین اکرام اب عثمان ریاست جو کہ فیلحال کمارت ہے اس وقت عثمان بے اسے بڑھانے میں مصروف ہیں اور اس وقت تک جو فتوحات باقی رہ گئی ہیں ان میں مکیجے سکاریا کی مہم اور برسہ شامل ہیں اور یاکوب بے کے کرلش عثمان میں دوبارہ شامل ہونے کی خبر تو میں آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دے ہی چکی ہوں اور جیسے کہ میں نے اس پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ارحان غازی اور چاودار تاتار کے درمیان جو تاریخی جنگ ہوئی تھی وہ بھی تک ہم نے نہیں دیکھی تو محمد بوزدیک کا ہمیں وہ تاریخی واقعہ دکھانے کا موڈ بھی بن گیا ہے اس لئے کرلش عثمان میں ایک نیا دکار شامل کیا گیا ہے جس کا نام امید کان تارچلار ہے اور ڈرامے میں اس کا نام ہوگا الجائے جو کہ چاودار تاتار قبیلے کا سربراہ ہوگا اور پرنسس ہولفرا کی حوالے سے ایک نہایت اہم سیناریو آگیا آنے والا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ترک اداکار جس کا نام سرکائے تتنچو ہے تو اس نے کرلش عثمان جوائن کر لیا ہے جس میں وہ ایک بازن تینی تکفور کے بیٹے کا کردار ادا کرے گا اور ڈرامے میں اس کا نام ہوگا نکولاس تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہولو فرا کا منگیتر ہو جو کہ ارحان غازی کو ہولو فرا کے معاملے میں کافی ٹف ٹائم دے اور ناظرین اکرام جرمیان قبیلے کے سردار یاکوبی کہ اگر بات کریں تو یہ بہت اچھا اداکار ہے اور محمد کتل امارے میں بھی اس کا زبردست کردار تھا جبکہ کرلش عثمان میں بھی یہ ایک لالچی اور اقتدار کا بھوکا شخص دکھائے گیا ہے جبکہ اس کی بیوی بھی اس سے کم نہیں اور مدہ ایکسائٹڈ ہے کہ آنے والی قسطوں میں جرمیان اور جاندار قبیلہ عثمان بے کے خلاف کس طرح اتحاد کرے گا اور عثمان غازی ان کا کیسے سامنا کریں گے تو اس حوالے سے ایک زبردست سیناریو آنے والا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ خبر ملی ہے کہ آنے والے واقعات میں تاتار قبیلہ محمد بے اور یاکوبے سے اتحاد کرے گا اور کراچہ حسار کلہ جس کی ذمہ داری عثمان بے اور حان غازی کو دے دیں گے تو اورحان بے اس کی حفاظت ان تاتاریوں سے کریں گے جو کہ محمد بے کے بھڑکانے پر کراچہ حسار کلے پر حملہ کر دیں گے جبکہ اورحان غازی اس کلے کی ان سے حفاظت کریں گے اور ان کے سردار کو گسیٹ کر یعنی شہر لائیں گے یعنی کہ گہاتور عالمشاہ والا یہ سین اس بار اورحان غازی کے ذریعے ریپیٹ ہوگا ویسے ہم اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ اورحان اور محمد دوست بن گئے ہیں لیکن شاید یہ ہماری غلط فہمی تھی اور اب جبکہ سادت خاتون بھی واپس آ رہی ہے تو ہولو فیرا کے محمد سے شادی کا معاملہ پھر سے اوپن ہو سکتا ہے ویسے اگر آیٹرز ایلچم اور ہان ڈراما دکھا سکتے ہیں تو ہولو فیرا محمد ڈراما کیوں نہیں واپس آ سکتا کیونکہ اس طرح دونوں پارٹیاں برابر برابر رہیں گی اور ویسے مجھے تو یہ دو سین دیکھنے کا شوق ہے جن میں سے پہلا تو یہ ہے کہ جب یاکو بے کو معلوم ہوگا کہ جیرکوتائے کی عثمان بے سے غداری اور عثمان بے کا اسے جلاوتن کرنا سب ایک ڈراما تھا اور جیرکوتائے کبھی بھی جرمیان قبیلے کا وفادار اور عثمان بے کا غدار تھا ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ دین اور گوچہ کے آپس کے تعلق پر یاکو بے کا کیا ریاکشن ہوگا یعنی کہ یہ سمجھیں کہ سیزن فائب کا اوریجنل سکرپٹ اب سامنے آیا ہے اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ نہ صرف جرمیان قبیلے کے یاکو بے ناظرین اکرام اس لیے میں واپس آ رہے ہیں بلکہ ترکوں کا ایک اور بڑا قبیلہ اور ترکوں کی اس دور کے سب سے بڑی امارت جس سے سلجو کی سلطنت بھی ڈرتی تھی کرمیان امارت تھی تو ناظرین اکرام اس کی بھی کرلش اسمان میں انٹری کروائی جا رہی ہے اور کرمیان امارت کے سردار ابراہیم اول کے کردار کے لیے ایک اداکار جس کا نام ارکان بکتاش ہے تو اسے ہائر کر لیا گیا ہے جبکہ اس کی بیوی کے کردار کے لیے ایک اور اداکارہ جس کا نام بینگے اوز ترک ہے وہ لے لی گئی ہے اور ڈرامے میں اس کا نام ہوگا ملکہ خاتون اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اسمان بے تین دشمن ترک قبیلوں یعنی کہ جرمیان کرمیان اور جاندار کا ایک ہی وقت میں سامنا کریں گے اور سننے میں آیا ہے کہ ان بقیہ دس قسطوں میں ہم اتنے زبردست تاریخ واقعات دیکھیں گے کہ بس اور ناظرین اکرام ان ترک قبیلوں کی آمد کا مطلب یہ بھی ہے کہ فی الحال ابھی کہانی برسہ کی فتح کی طرف نہیں موڑی جائے گی اور ان ترک قبیلوں کے حوالے سے تاریخ واقعات دکھانے پر فوکس ہوگا جہاں ایک طرف اسمان بے کا تین ترک سرداروں یعنی یاکوب، ابراہیم اور سلمان سے واسطہ پڑے گا وہی بالا خاتون کو بھی دو دو ترک عورتوں کی دشمنی کا سامنا ہوگا یعنی کہ سادت خاتون اور ملکہ خاتون اور بالا خاتون ان کا سامنا کرنے کے لیے اکیلی ہی ہوگی کیونکہ یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ بھلون خاتون اب اس ڈرامے سے جا رہی ہے ویسے بالا خاتون بھی کسی سے کم نہیں ہے میں نے سوشل میڈیا پر کسی کو کہتے سنا کہ پاکستان کی ہانی آمیر بالا خاتون سے ملتی جلتی ہے تو بھلا بتائیے ذرا کہ کہاں ہانی آمیر اور کہاں بالا خاتون بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہانی آمیر جیسی پچاس تو بالا خاتون ناشتے میں لیتی ہوگی کہاں باجیان کی سردار بالا خاتون اور کہاں ہانی آمیر اور اب جبکہ اس ڈرامے میں چار بڑے تور قبیلے کٹھے ہو رہے ہیں تو ان قبیلوں کے حوالے سے پہلا سینریو یہ ہو سکتا ہے کہ کرمان قبیلہ یاکوب بے کی دشمنی میں عثمان بے سے اتحاد کر لے جبکہ یاکوب بے کے اتحاد پہلے سے ہی جاندار قبیلے کے ساتھ تو ہے ہی تو اس طرح مقابلہ دو دو سے برابر ہو یعنی ایک طرف کرمان اور عثمان اور دوسری طرف جاندار اور یاکوب بے کا جرمیان لیکن رائٹرز ان سب کو عثمان بے کے خلاف بھی دکھا سکتے ہیں تو یہ ہوگا دوسرا سینریو جبکہ تیسرا سینریو یہ ہو سکتا ہے کہ عثمان گرمیان اور جرمیان تینوں قبیلے آپس میں کسی سے بھی اتحاد نہ کریں اور تینوں ہی خود کو ترکوں کا سردار تسلیم کروانے کی کوشش کریں یعنی کہ تری بے سٹرگل تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملہ رائٹرز کے ہاتھ میں ہیں ان ترک قبیلوں کا آپس میں اتحاد ہو یا نہ ہو میرے خیال میں امارت کرمیان کا یاکوب بے کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا بلکہ امارت کرمیان یاکوب بے کو یہ بتانے آ رہی ہے کہ ترکوں کا اصل سلطان آ گیا ہے تو اب آنے والی قسطوں میں سیاسی چالے ہوں گی سیاسی جنگیں ہوں گی اور سیاسی دعو پیچ لڑے جائیں گے اور ان چاروں قبیلوں کی آپس کی کشم کشمیں جیت تو ظاہر سے بات ہے کہ اسمان بے کی ہی ہوگی لیکن یہ واقعات رائٹرز کیسے پیش کریں گے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے اور اگر کرمان امارت قرورش اسمان میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کونی ابھی ڈرامے میں واپس آئے گی جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ویڈیو یقیناً میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ویڈیو آئے ایسی تو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے تو یقیناً آپ نے انجائے کیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کر تو باقی بھی اسی طرح میری ویڈیو دیکھتے رہا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ